بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید میں اس وقت موجود ہوں سید حیدہ جعفری صاحب کے ساتھ جعفری صاحب سے ہم بات کریں گے عمران خان کی عمران خان مذاکرات کی بات کریں کیا یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اسد کیسے صاحب کہنا ہے کہ دسمبر میں پی ٹی اے کی حکومت ہوگی ذائچہ کیا بتا رہا ہے انرجی پیٹرن کیا بتا رہا ہے نمبر کیا بتا رہے ہیں کیا پی ٹی اے پر پبندی لگے گی کیا پی ٹی اے کی مقصود نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی اسلام علیکم سلام بھائی سر یہ بتائیں کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا ذائچہ آئیکے کا ذائچہ بہت زیادہ سٹراؤنگ ہے سر آئیکے کا ذائچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نیچے گیٹ جائے اور آئیکے کی سپیرچل پاورز جو میں نے بتایا تھا جو اس کی سپورٹ میں بہت بڑھتی جا رہی ہیں لائف تراث بھی بڑھ رہی ہے لیکن یہ حیرت انگیز طور کے اوپر ہے کہ اتنی بڑی لائف تراث جو دروز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس کے باوجود آئیکے سیف اور وہ سیف رہیں گے اور اتنی بڑی سپیرچل پاورز کے باوجود یہ جو پھج سپا جو ہے نا وہ اس کے اردگرد جیل کا حصار نہیں ٹوٹ رہا تو وہ ٹوٹے گا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آئیکے ہی کا ہے اور اسی نے ہی اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا آگے اللہ کی مرضی ہوتی دیکھیں انرجی پیٹرنز میری مرضی سے تو چلتے نہیں ہیں نہ میرا انرجی پیٹرنز سے کل لینا دینا میں تو ان کو پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اپنی راہ دے دیتا ہوں انرجی پیٹرنز بنانے والی ذات انرجی پیٹرنز کو چلانے والی ذات انرجی پیٹرنز کو رول کرنے والی ذات وہ واحد کارساز اللہ کی ہے اس کے آت میں ہے جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز دے لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آئیکے کو اللہ نواز چکا ہے اور اللہ جب کسی کے اوپر کوئی کرم نوازی کرتا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں آٹھتا اللہ دے دورے کام نہیں کرتا اللہ نے جس سے کام لینا ہو اس کو جس طرح کوئی ہمارے ہاں کسی بڑے کچھ سرکاری سرکاری پرسنیلٹی نے جانا ہو تو اس کے جانے سے پہلے اس کے ہرکارے پہنچ جاتے ہیں روٹ لگے ہوتے ہیں چیزوں کو پتہ ہوتا ہے تو اگر اللہ کی روحانی طاقتیں عمران خان کے ساتھ ہیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا مزاج کیا ہے کس سے اس نے کام لینا ہے اور اس میں اس کی پرسنیلٹی یا اس کی کردار کا تو عمل دخل نہیں ہوتا نمرود کو مارنے والا مچھر جو ہے وہ کونسا کو کلمہ پڑھ کے آیا تھا اللہ کے حکم سے آیا تھا اللہ کا فرما بردار تھا اللہ نے اڑا دیا جس چیز کو یہ بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ جس سے اللہ نے کام لینا ہو وہ بڑے بڑے نمرود کے سار میں گز کے اس کی سارا دماغ خراب کر دیتا ہے اس کا ستیہ ناس کر دیتا ہے چاہے وہ ایک مچھری کیوں نہ ہو اللہ نے جس سے کام لینا ہے اس سے لے لینا ہے اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے آئے کیسے کام لینا ہے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان آنے والے دور میں ایک بہت بڑی انٹیٹی کے طور کے اوپر سامنے آئے گا یہ ہنگری کے وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے کہا ہے تو سر یہ وہی ہے جو صوفی برکت علیل الدینوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے تو یہاں پر تو ہوں گے اب اب چیزیں بک جانے سے کبزے ہو جانے سے ماملکتیں تو نہیں بدلتی سر اگست کا مہنہ اگر دیکھیں پانچ اگست کو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی دو ہزار تیس میں اب یہ پچھلا اگست عمران خان کے لیے اچھا نہیں تھا گرفتار ہو گئے تھے یہ اگست کیسے دیکھتے ہیں بہتری کی طرف آئے گا کوئی بات نہیں اتنی سمود سیلنگ نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو خیال ہے کہ شاید بس وہ فلان ہو جگہ فلان ہو جگہ اور اس کے بات نہیں سارے اتنی احسان اور اتنی سمود سیلنگ سے آئے کے باہر نہیں آنیں گے اس کے پیچھے بڑا کچھ ہے بہت ٹویسٹ ہے ابھی آتے جائیں گے اتنی احسانی سے ساری چیزیں نہیں بدلیں گے لیکن ایک دن وہ اور وہ دن دور نہیں ہے جب سب کچھ بدل جائے گا نظام بدل جائے گا چہرے بدل جائیں گے سب کچھ بدل جائے گا اور واقعی میں یہ پاکستان ایک آزاد پاکستان ہوگا قائد اعظم محمد علی جناہ کے قتل سے لے کے آج تک جتنی قتل کی داستانیں ہیں ان کی بدوائیں ان کی جو ہیں وہ اثرات آج تک مٹے نہیں ہیں اور میں بار بار عرشت شریف کا ذکر کرتا ہوں میں نے بار بار عرز کیا کہ عرشت شریف سے زندگی بھار میری کوئی ملاقات نہیں ہیں لیکن عرشت شریف کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی شہادت کے بعد جب میں نے اس کا ذائچہ دیکھا ہے تو بہت شدید پریشانی مجھے ہوئی کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے عرشت شریف اور اس کا خون ایسے نہیں جائے گا میں نے ایک چیز عرز کی تھی پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں عرز کی تھی کہ جس وقت میں نے مدد ان دنوں جس دن عرشت کی شہادت ہوئی ہے عرشت صاحب تو میں ان دنوں پاکستان کے ذائچہ بہت جو انہوں بڑی سراحت سے دیکھتا تھا ڈیلی دیکھتا تھا پاکستان کا ذائچہ جس دن عرشت کی شہادت کی خبر آئی ہے اس دن جب میں نے پاکستان کا ذائچہ دیکھا ہے تو مجھے ایسے لگا ہے جیسے اللہ کی مدد پاکستان میں اتر گئی ہے یہ عرشت کا خون ایسا خون نہیں ہے جو ضائع چلا جائے عرشت شریف شہید بلکہ عرشت شریف شرید رحمت اللہ علیہ کا خون ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع چلا جائے یہ نظام بدلے گا اور اس میں عرشت شریف کے خون کا ایک حصہ تھا اور حصہ رہے گا سر پی ٹی آئی کیا دیکھ رہے ہیں پبندی نہیں لگ سکتی جو مرضی ہو جائے نہیں لگ سکتی جو مرضی ہو جائے حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے جافی صاحب کر رہے ہیں نہیں لگ سکتی سر میں حکومت کا نمائندہ تھوڑی ہوں میں تو انرجی پیٹرنز کو پڑھ کے بتاتا ہوں نہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں نے یہ صحیح کا ہے جہاں جتنے سال مجھے کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں میں اس میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں میں شاید بہت ساری باتوں پر اتنا کیٹیگوریکل جواب کام دیتا ہوں مجھے اپنا بھی پتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے اوپر اس موقع کے اوپر پبندی لگانا ممکن ہوگا نہیں لگ سکتی جی جافی صاحب کا سٹیٹ فارور جواب ہے نہیں لگ سکتی دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے سر اگر میں بات کروں پی ٹی کے اندر بڑا ایک طرح سے لڑائی چلتی رہتی پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ملٹی فیسٹڈ ہیں ان سب کی صفائی ہوگی پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں پی ٹی آئی کے موجودہ قیادت میں بھی ایسے چہریں موجود ہیں جو شاید صفائی سے بچے ہوئے ہیں ابھی اللہ ان کی بھی صفائی کرائے گا پھر چیزیں ٹھیک ہوگا آٹومیٹیکلی سارا کچھ ٹھیک ہوگا دنیا دیکھے گی اتنا آسان نہیں ہے سر شاید کا کان باسی صاحب کی بھی نہیں پارٹی آگئی ہے اب عوام پاکستان ابھی تک ایک انہوں نے پریس کانفرس کی اس کے بعد وہ معاملہ رک گیا ہے کیا نظر آ رہا آپ ان کا مجھے لگتا ہے کہ وہ پارٹی سٹرانگ ہو جائے گی اور میں یہ بھی نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم ہو جائے گی پی ایم ایل این بھی رہے گی لیکن کچھ چیزیں چینج ہوں گی کچھ چہرے بدلیں گے حالات اچھے ہو جائیں گے یہ وائپ آؤٹ نہیں ہوں گے بلکل بھی میں نے بار بار آپ کو کہا کہ مریم سے زیادہ مضبوط زائچہ حمزہ کا ہے حمزہ کا زائچہ ہمیشہ سے ہی لکی رہا ہے جب پرویز مشرف کے دور میں سب لوگ چل گئے تھے تو حمزہ یہی تھے اور حمزہ اس وقت سیاست میں ان رہے اور انہوں نے پھر سیاست میں ایک اچھا مقام بنایا حمزہ کا زائچہ آج بھی ٹھیک ہے حمزہ بظاہر ہٹے ہوئے ہیں بظاہر وہ صرف کاروبار کی طرف دیان دے رہے ہیں لیکن حمزہ اس وقت ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر اوبر سکتے ہیں مسلم لیگ نون ایک اچھی پاور کے طور پر اوبر سکتی ہے لیکن ان کو اپنی جو غلط چیزوں ہیں جو اپنی جو ہے اس آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ جو ان کے ساتھ علائشیں ہیں اس سے ان کو نجات حاصل کرنی ہے اور وہ کر لیں گی اس کے بعد سٹیبلیٹی پاکستان میں آئے گی تو یہ ساری پارٹیز موجود ہوں گی کہیں نہیں جاتی نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایمل این ہو سکتا وہ پی ایمل این نہ ہو پی ایمل کوئی اور ہو لیکن پی ایمل رہے گی سر کسی سٹیج پہ عمران خان عاصف زرداری اور میاں نواز شیف کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں بلکل نہیں نہیں موضانہ فضل رحمان جس کو ڈیزل کہتے تھے سر بلکل بیٹھ سکتے لہن یہ مجھے لگتا نہیں ہے اگر سر میں بات کروں اب نون لیگ کے اندر آپ نے نون لیگ کی بات کھیڑی ہے شہباز شریف کیونکہ اصد کیسے صاحب کہنے ہیں دسمبر میں پی ٹی کی حکومت آ رہی ہے وہ ظاہری بات سیاستان روز بروز بیان تو دینا ہے کچھ تو محول گرم رکھ نہیں ہے ذائچوں میں بتائیں شہباز شریف صاحب انسٹیبل ہیں بہت زیادہ دسمبر دو ہزار یعنی کہ جیکم جنوری دو ہزار پچیس کو وزیراعظم رہیں گے یا نہیں نظر تو نہیں آ رہے چھلے جائیں گے نظر تو نہیں آ رہے دیکھیں میں پرسنٹیجز کا آدمی ہوں میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں میں نے بار بار ایک بات کہی کہ مجھے یہ چانس نظر آتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں لیکن چانس نظر آتے ہیں کہ سال میں دو الیکشن ہو جائیں میں نے بار بار آپ کی چینلز پر بھی جب یہ ٹی ون ایرز کی تھی یہ کریڈٹ لینے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں کریڈٹ اللہ کا ہے میرا نہیں ہے لیکن صرف یاد دہانے کے لیے مجھے آج بھی یہ چانسز ہیں میں نے بار بار بات کی کہ مجھے دیکھیں جب ہم کیلکولیشنز کی بات کرتے ہیں ففٹی ون پرسنٹ کو ہم یس مانتے ہیں تو اس وقت فورٹی ٹو فورٹی تھری پرسنٹ چانس ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں دوزار چوبیس میں ورنہ دوزار پچیس میں تو الیکشن ہے سال میں دو الیکشن ہو بھی سکتے ہیں تھوڑے چانس ہیں ففٹی ون نہیں ہے اس لیے میں اس کو ہاں نہیں کر رہا ففٹی ون پرسنٹ چانس نہیں ہے لیکن ففٹی ون پرسنٹ کے باوجود وہ فورٹی ٹو فورٹی تھری پرسنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا فچ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس نے کہا ساکھے جو حکومت ہے یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے ہوتے تو میں آپ کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا یہاں کوئی اور بیٹھا ہوتا میں انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں فچ کو بحیبہ سیتدارہ مجھے پتا ہے لیکن میں انٹرنیشنل ایجنسیز کی اور انرجیز کو پڑھتا ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا نا جیسے ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ رپورٹ دیتی ہیں اٹھانویں غلط اور دو صحیح اور وہاں کی ایجنسیز جو ہیں وہ اٹھانویں صحیح اور دو غلط بھی دے دیتی ہیں وہ کوئی صحیح آسمانی تھوڑی ہے صحیح بادہ جی آپ نے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں جعفی صاحب نے جو بات کرنی ہے وہ انرجی پیٹرنز سے کرنی ہے سائچے سے کرنی ہے ہاروسکوپ سے کرنی ہیں چیزیں واقی ہونا وہی ہوتا ہے سر پیغام کیا ہے پیغام سر دنیا میں صرف ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری رسالت پام ان کے گھر سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین کے گھر سے وفاداری یہی ہے دنیا سے تو جانا ہے سب نے چلے جانا ہے بس یہ ہو کہ اللہ کے سامنے جا کے شرمندگی نہ ہو وہ بڑی شرمندگی ہے یہی پیغام ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں ہم سب ملکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمین حصر ہو آتف مجیدہ سے یہ ہے حضرت جعفی صاحب کو دیجئے جات اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پائندہ بار